مچ اور ٹو مچ دونوں استعمال ہوتے ہیں لفظی مطلب تو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے زیادہ اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ لیکن ان کے استعمال میں بھی تھوڑا سا فرق ہے جس کو میں ٹیکنیکلی اور کینلی تھوڑا سا اوبزرف کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کا مین فرق ہے ایک چیز تو یاد رکھیں کہ یہ دونوں انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں جس کو گنا نہیں جا سکتا لائک واتر شوگر سینڈ یا کوئی بھی چیز جس کی مقدار نہیں ہو سکتی جس کو وان ٹو تھری نہیں کیا جا سکتا تو جو انکاؤنٹیبل ناؤن ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مچ انکاؤنٹیبل کے ساتھ آتا ہے اور مینی جو ہوتا ہے وہ کاؤنٹیبل کے ساتھ آتا ہے like بوائز گرز چیرز پرابلم so there are many problems many چیرز many بوائز many گرز even many people کیونکہ لوگوں کو گنا جا سکتا ہے لیکن مچ انکاؤنٹیبل کے ساتھ آتا ہے اب ذرا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ذرا ساملیں much is unusual in positive sentences یہ ایک پوائنٹ میں نے ریمن مرفے کی بک سے پک کیا آپ پڑھ بھی سکتے ہیں وہاں پر کیونکہ یہ ذرا یونیک لگا تو میں نے کہا اس کو define کروں white board پر students کی آسانی کے لیے وہاں پر یہ پوائنٹ لکھا ہے اور یہ بڑا ایک real لگتا ہے it is unusual in positive sentences کہ یہ مچ جو ہے اس کا استعمال positive sentences میں کرنا تھوڑا unusual ہے تھوڑا سا غیر معقول لگتا ہے common نہیں لگتا عجیب لگتا ہے اور یہ ٹھیک بات ہے بالکل جیسے کہ example دیکھیں we didn't spend much time آپ مچ کو positive sentences میں نہیں رکھ سکتا ہے interrogative اور negative میں رکھ سکتا ہے تو یہ negative ہے ہم نے زیادہ time نہیں گزارا تو ٹھیک ہے آپ negative میں لکھ سکتے ہیں لیکن positive میں we spent much time it makes a bit like it looks a bit awkward تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے مطلب grammatically تو ٹھیک ہے لیکن it makes no sense ہاں a lot of آ سکتا ہے we spent a lot of time ہو سکتا ہے لیکن we spent much time obviously تھوڑا سا درست نہیں لگ رہا جیسے کہ اس نے کہا کہ unusual ہے پھر ایک اور example دیکھیں we spent too much time in playing games positive میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ positive میں آپ نے اگر رکھنا ہے تو وہ too much آ سکتا ہے much نہیں آ سکتا positive میں آپ نے too much کا استعمال کرنا اور negative میں اگر آپ جیسے کہ میں نے یہاں پر کیا تو negative میں آپ much لگا سکتے ہیں لیکن یہ فکرہ کیونکہ positive ہے تو positive میں a lot لگا دیں یا too much لگا دیں ٹھیک ہے we spent a lot of time in playing games ہم بہت زیادہ time spend کرتے ہیں positive فکرہ ہے تو اس میں آپ too much لگا سکتے ہیں یا a lot لگا سکتے ہیں we spent a lot of time in playing games دونوں درست ہے ایک اور example دیکھیں do you talk too early much کیا تم علی سے بہت باتیں کرتے ہو اب آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہ interrogative میں نے کہا کہ much کا استعمال آپ interrogative میں کر سکتے ہیں اور negative میں کر سکتے ہیں لیکن یہ جو number one point ہے کہ unusual ہے positive میں استعمال positive میں تھوڑا سا awkward لگتا ہے تو یہ فکرہ درست ہے do you talk too early much کیا تم علی سے بہت بات کرتے ہو اسی طرح I talk to him a lot positive میں a lot آ سکتا ہے یہاں پر too much تھوڑا سا awkward لگتا ہے I talk to him a lot آپ کہیں گے کہ میں علی سے بہت بات کرتا ہوں یا I talk to him too much کہنا صحیح نہیں ہے لیکن talk آپ لینے کہ noun کی ایک type ہے جس میں آپ a lot کا استعمال کریں تو زیادہ uncountable noun کے لیے suitable ہوتا ہے کیونکہ a lot ایک ایسا word ہے جو countable اور uncountable دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے لیکن much کا اپنی variation ہے اور جو more ہے وہ more صرف countable کے ساتھ آتا ہے much صرف uncountable کے ساتھ آتا ہے جبکہ a lot countable اور uncountable دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے یہ difference ہے ہم تینوں میں so I talk to him a lot میں اس سے بہت بات کرتا ہوں یہ اس لیے درست گنا جائے گا so یہ ایک layout ہے موٹا موٹا جو میں نے define کرنے کوشش کی امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ اسے online english language course کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کسی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت نہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ایک reasonable fee پی کر کر مجھے join کریں اور گھر بیٹھے اپنے انگلیش میں ایک زبدفت improvement لے کر آئیں thank you very much